السلام علیکم اسپارنس today we will discuss islamic history and culture past paper 2016 so اس کے ہم 7 questions کو discuss کریں گے اور ہمارا first question ہے the last sermon of the prophet was the first charter of the human rights do you agree if yes and prove it کہ آپ متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الویدہ انسانی حقوب کا پہلا چارٹر تھا so the last sermon of the prophet peace be upon him delivered during his فائر و پلکرمی پلکرمی اجتماد آن ارفادل 1636 32 سی اس بیدر لیند موکن ایسی ایسیسی مرمی بیشترنی حجاتل رویدی سو را بیشترم تو حضرت مسلم کا جو آخری خطبہ تھا جو 632 میں حجرت الودا کے موقع پر جب العرفات میں لیا گیا تو انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک اہم سنگے مل سمجھا جاتا ہے اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وقار انصاف مساوات اور اخلاقیات کے بنیادی اصول بیان فرمائے دے اور بہت سے علماء اسے انسانی حقوق کے اولین چارٹر میں سے ایک کہتے ہیں تو اس خطبے کس طرح سے مختلف پہلو سے انسانی حقوق کا حیاتہ کیا گیا ہے تو ڈسکس کریں گے ایکوالیٹی آف آل ہومن رائٹس تمام انسانی حقوق کی برابری اس خطبے کا جو اہم پیغام تھا وہ انسانی مساوات کا اصول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ تمام انسان نسل رنگ یا قومیت سے بالاتار ہو کر اللہ کے سامنے برابر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا کسی عرب کو عجمے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی کسی عجمے کو عرب پر کوئی نہ کسی گورے کو کالے پر نہ ہی کسی کالے کو کالے پر فضیلت ہے سوائے تقویٰ اور نیک عمال کی جدید انسان حقوق کے ساتھ اگر ہم انکم وزنہ کریں تو یہ اصول جو ہیں وہ اقوام مطیدہ کے انسانی حقوق کے جو عالمی علامیہ ہیں یو ڈی ایچ آر جیسے جدید جو دستویزات ہیں ان سے یہ ملتا ہے مشابت رکھتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ ازاد وقار حقوق میں برابر ہوتے ہیں جان مال اور عزت کی حفاظت تو اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال اور عزت کی حرمت یہاں پر بھی زور دیا اے لوگو جس طرح تم اس مہینے اس دن اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو اسی طرح ہر مسلمان کی جان مال اور عزت کو مقدس سمجھو یہ جو بیان ہے زندگی ذات تحفظ اور جداد کے بنیادی حقوق کا ایک ابتدائی اس کو ابتدائی طور پر ظاہر بھی کرتا ہے جو آج کے انسان حقوق کے بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں بنیادی پیلر سمجھے جاتے ہیں جدید انسان حقوق کے ساتھ اگر ہم اس کو موضع کریں تو یہ اصول یوڈ ایچ آر کے جو آرٹیکل ہے اس آرٹیکل 3 سے یہ آمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو زندگی آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے اور ان کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آنے کی بھی تلقین کی خواتین کی حقوق اور سنفی انصاف کے بارے میں کیا فرمایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق پر بھی زور دیا تھا اور ان کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آنے کی بھی تلقین کی اپنے فرمایا تو اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تمہارے اوپر ان کی حقوق ہیں اور ان کے تمہارے حقوق ہیں تو تمہارے ان کے اوپر تمہارے حقوق ہیں ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہیں اور مددگار ہیں جدید انسان حقوق کے ساتھ اگر ہم اسٹیٹمنٹ کو مازنہ کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہ جو سنفی انصاف کو بیان کرتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو آج کے انسان حقوق کے اہم ترین جو یعنی مباعثے ہیں ان میں سے بھی ایک ہے اور خواتین کا جو حقوق ہے اور حقوق کا فروغ ہے اور ان کے معاشرے میں جو مساوی حصیت ہے ایک وال حصیت ہے بین اقوام مہدو جس طرح سے خواتین کے خلاف جو فرق کیا جاتا ہے ان کے اس طرح کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے جو کنونشنز ہوتے ہیں سی ای ڈی اے ڈبلیو میں قانونی طور پر اس کو تسلیم شدہ ہے یہ تسلیم شدہ ہے خطبے کا جو مرکزی موضوع تھا وہ انصاف تھا اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے اور زندگی کے تمام معاملات میں منصفانہ سلوک کرنے کی تاقید فرمائے اے لوگ ظلم سے بچو کسی کو دوسرے پر ظلم کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہر حق اپنے اصل مالک کو دیا جائے گا پھر اس اسٹیٹمنٹ کو کمپیریزن کریں اگر ہم جدید انسانی حقوق کے ساتھ تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ جدید قانونی نظام کے اندر بھی موجود ہے جہاں انصاف کو بنیادی انسانی حق سمجھا جاتا ہے اور جو یو ڈی اچ آر کے آرٹیکل سیون میں یہ لکھا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور کسی تفریق کے وغیر مسابی قانون تحفظ کے مستحق ہیں اس کے علاوہ جو معاشی انصاف اور سود کی اس کے اندر یعنی مومنت کی گئی تھی خطور سے منع کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشی استحال کی مضمت اور خاصے پر سود کے خلاف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا کہ تمام سعودی معاملات اب ختم کر دیے گئے ہیں تمہیں صرف اپنا اصل سرمایہ واپس ملے گا پھر اس کو بیان کو اگر ہم انسانی حقوق کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یہ اصور معاشی انصاف کی وضاحت کرتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ مجودہ کوششوں سے بھی ہے جو غریبوں کا استحال روکنے کے لئے بنائی گئی ہیں سعودی نظام کو اکثر معاشی ظلم کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور آج گئی موالک میں استحالی قرضے دینے کے قوانین کی خلاف جو ہے وہ قوانین بھی مجود ہیں تو اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالیت کے دور کی فون ریزی اور قبائل دشمنوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا اے لوگو جہالیت کے زمانے کے خون کے دعوے آج ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گئے ہیں تو دیس کمانڈ کے انسین از اسٹیپ ٹوارڈ اسٹیبلشنگ سوشل پیس ان ہارمینی اور یہ حکم جو ہے یہ معاشیتی آمن اور اہمانگی قائم کرنے کی ایک اہم کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جن اس کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں جنہی انسانی حقوق کے ساتھ تو خون ریزی کے جو اس کے اندر منع کیا گیا ہے جدید قوانین اصولوں کے مطابق تو جو قانون کی حکمرانی کو یہ پرموٹ بھی کرتے ہیں اور انتقام سے رکھتے ہیں انسپورٹ پیسپول کنفلکٹ ریزولیشنز اور پرامن تنازحال کرنے کی حمیت کرتے ہیں لینہ ریلیجیس فریڈم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطے میں مذہبی ازادی پر ضر دیا فرمایا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے کے اوپر مجبور نہ کیا جائے اور فرمایا اے لوگو جو کوئی اللہ کے سوا اللہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو وہ اسے چھوڑ دے اسلام کسی کو زبردست اپنے دین میں داخل نہیں کرتا لین موڈرن ہمیڈرائٹس کمپیریزن سو جدید انسانی حقوق کے ساتھ اسٹیٹمنٹ کا موازنہ کر سکتے ہیں یہ جو اصول ہے یہ دی ایچ آر کے آرٹیکل ایٹین کے ساتھ نطافت رکھتا ہے جو سوچ ضمیر اور مذہب کی ازادی کا حق کی حقی زمانہ دیتا ہے سو ایک جامع انسانی حقوق کا چارٹر تھا یہ خطبہ اور رضی اللہ سلسلسلسلہ کا خطبہ جو ہے جو خطبہ جو تلویدہ ہے وہ انسانی مقال مساوات انصاف اور اخلاقی طرز عمل کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر مجھے ملے ایک جامع ایک کمپریہنسیف یہ ڈاکومنٹ ہے اور ان میں سے بہت سے تعلیمات ہے کہ جو ہیں وہ آج کے جو بن اقوامی علامی جہات ہیں ان میں بھی موجود ہے جو انسان حقوق ہیں ان کے اصولوں سے یہ ملتے ہیں سو جو اس خطبے کو انسان حقوق کی تاریخ میں ایک داریخی دستویز بنا دیتے ہیں تو نیکس مرا کوسٹن ہے ایڈمینسٹریشن اف جسٹس ایس بین دا پالیسی اف دا مسلم رولرز تو اوٹ ہسٹری اکس پلین تو انصاف کی فرامی مسلم حکمرانوں کی پالیسی رہی ہے اس کی وضاحت کرے ایڈمینسٹریشن اف جسٹس ان دا پالیسی اف مسلم رولرز تو اوٹ ہسٹری مسلم حکمرانی کی پالیسی میں انصاف کی فرامی تو تاریخ اسلام میں جو انصاف ہے وہ ہمیشہ سے حکمرانی کا ایک مرکزی یعنی الیمنٹ رہا ہے اور جو اسلامی طالبات اور شریعت سے کافی گہری وابستگی رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مختلف جو مسلم سلطنہ تھی مسلم سلطنوں تک انصاف کی جو فرامی ہے وہ نہ صرف مذہبی فریضہ تھی بلکہ حکمرانی کا بنیادی اصول بھی تھی تو مسلم حکمرانوں نے اپنے زیر حکومت افراد کے لیے مساوات حقوق کا تحفظ انصاف کو یقینی بنانا اور اس کے علاوہ چاہے وہ کسی بھی نسل مذہب یا سماجی حصیت کے ہوں انصاف کے اوپر انہوں نے زور کیا اور اس کے علاوہ اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور استقام میں بھی اہم کے دار ادا کیا اسلامی فانڈیشن آف جسٹس اسلامی اصول انصاف تو مسلم جو حکمرانی ہے اس میں انصاف کی پالیسی کا جو بہراست تعلق ہے وہ قرآن اور حضرت مسلم کی تعلیمات سے ہیں تو قرآن جو ہے وہ انصاف کو ایک اہم اخلاقی ویلیو کے طور پر دیکھتا ہے and it is repeatedly mentioned as a duty of those in power اور اقتدار میں آنے والوں کے لیے اسے ایک لازمی فریضہ بھی قرار دیتا ہے قرآن versus on justice قرآنی آیات جو ہیں وہ انصاف کے اوپر ہیں صورت نصام میں ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت امانت والوں کے حوالے کرو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اسی طرح دوسری کیا صورت میں ہے کہ صورت مائدہ کے اے امان والو اللہ کے لیے اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو اور انصاف کی گواہی دیتے ہو دیتے رہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے then prophetic teaching zone justice نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کے اوپر انہوں نے تعلیمات کی اس طرح سے دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انصاف کی امیاد کی اوپر زور دیا اور فرواب صلی اللہ علیہ وسلم then justice during the rule of rightly guided khalifa 632 to 661 اس بھی so then ہم جسوس کرتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ ہے وہ چھے سو بتیسے چھے سو اکسٹھ کے دور میں ان کے دور میں انصاف کیس طرح سے دیا جاتا تھا اور ان کا عدالت کیس طرح کی تھی اور کس طرح کا انصاف کا نظام تھا تو خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ اسلامی حکمرانی کا ایک مثالی دور سمجھا جاتا ہے جہاں انصاف کو انتظامیاں ان کا بنیادی اصول کرا دیا گیا تھا اور خلفہ ان بین تھے خاصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی منصفانہ حکمرانی کے لئے وہ مشہور تھے then examples of just governance منصفانہ حکمرانی کے کچھ مثالیں ہیں کہ حضرت ابب وقت صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے انہوں نے انصاف کے ساتھ حکمرانی کے اوپر زور دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے نزدیک اسی اس وقت تک مضبوط ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تاریخ کے سب سے منصفانہ حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں اور حضرت عمر نے عدالت قائم کی اور اس کے علاوہ انہوں نے قاضی بھی مقرر رکھیے اور ایک پھلاہی نظام انہوں نے نافذ کیا تھا کہ انصاف سب کے لئے قابل رسائی ہو اور اس کے لئے اس میں اندر جو ہے نان مسلم بھی شامل تھے یعنی گرہ مسلموں کے لئے بھی اسی طرح انصاف کیا جاتا تھا جس طرح سے مسلمانوں کو دیا جاتا تھا تو ان کا جو اصول تھا کہ اگر دریائے پراد کے کنارے ایک پتہ بھی بھوکا مار جائے تو میں اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گا جو ان کی ذمہ داری کے جو گہرے احساس ہے اس کو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کو اس کی اعکاسی کرتی ہے اس اطرح جو خلیفہ تھے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نو تو حضرت علی کے جو مشہور خطوط ہیں خاص طرح پر مالک الاشترہ کو لکھا گیا ان کا خط تو حکمرانی کے جو منصفانہ اصول ہیں ان کے اوپر مبنی تھا جس میں تمام جو شہری تھے ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گیا تھا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عمیہ اور عباسی کے دوران کس طرح سے ان کو انصاف دیا جاتا رہا تو خلفہ راشدین کے بعد جو خلافت عمیہ تھی اور خلافت عباسیہ انہوں نے بھی انصاف کی فرامی کو اپنی حکمرانی کا اہم حصہ کرا دیا تھا سو جو عمیہ خلافت تھی جو سیکس سیسٹی وان تو سیون پیفٹی ایس بی میں تھی سو اگرچہ جو کیونکہ اموی حکمران تھے ان کا نظام جو تھا وہ بادچاہ کے قریب تھا لیکن انہوں نے اسلام انصاف کے نظام کو برقرار رکھا اور خلیفہ جو عمر بن عبدالعزیز یعنی عمر ثانی جو تھے انہوں نے اپنے جو اصلاحات تھی ان کی اور اس کے علاوہ انصاف کے لیے وہ مشہور تھے انہوں نے دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا تھا ریمووڈ کرپشن کرپشن کو خاتمہ کیا تھا اور غیر مسلم کے اوپر غیر منصفانہ تقسیم کا خاتمہ کیا تھا اس کے علاوہ جو خلافت عباسیہ تھی جن کا دور سیون پیفٹی ٹو ٹویل پیفٹی ایٹھ تاک تھا اور عباسیہ نے عدالتی نظام کو بڑھایا تھا اس کو وسط دی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر صوبے میں قاضی مقرر کی جن کا کام کیا تھا کہ شریعت اور اسلامی قانون کو نفاظ ان کا کیا جائے اور عدالتی نظام ان کے دور میں آزاد تھا اور قاضی اپنے گیر جانبداری کے لیے بہت عزت کرتے تھے خلیفہ حرون رشید جو اپنے مضبور انصاف کے نظام کے لیے مشہور تھے اور واکسر اپنے جو حکام تھے ان کی انصاف پسندی کو دیکھنے کے لیے اور ابزار کرنے کے لیے عام لوگوں میں اپنا حلیہ بدل کر جاتے تھے جو اور بہترین کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کا ایک مرکزی اصول رہا ہے اور تاریخ اسلام میں عزت مسلم کے زمانے اور خلافت راشدہ سے لے کر ہم بھی عباس عثمانی اور مغل سلطنوں تک انصاف کی فرامی حکمرانی کا ایک بنیادی اصول رہا ہے اور اسلامی قانون اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس نے مسلمان جو مسلم حکمرانی ہے اس کی پالیسی کو بنایا اور انصاف کو تمام شہریوں خواہ کسی بھی مذہب یا حصیت کے ہوں ان کے لئے انصاف کو قابل رسائی بنایا انصاف کے اس مضبوط عظم نے مسلم سلطنوں کو بڑھنے میں مدد دی آگے بڑھنے میں مدد دی سماجی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دی اور یہ اسلامی حکمرانی کے اہم ترین جو ورثے ہیں ان میں سے ایک ہے یہ انصاف کی روایت ہیں وہ آج جو مسلم مقصریتی مالک اور دنیا بھر میں جدید نظام کو متاثر کرتی ہیں نیکس امرارا قویسٹن ہے شارٹ نورس آن فالوئنگ آرٹیٹیکچر کیلیگرافی آرٹیٹیکچر ان اسلامی سیولیزیشن سو اسلامی طرز تعمیر کو ہم پہلے دیکھتے ہیں اسلامی طرز تعمیر جو ہے وہ مسلم دنیا کی سب سے اہم جو ہے وہ ایک فنکارانہ اور ایک ثقافتی کا مجابی میں سے ایک ہے اور یہ جو ہے کہ مسلم معاشروں کی جو اقدار ہے ان کی ثقافت ہے اور مذہبی حقائد ہیں ان کو یہ ریپلیکٹ کرتی ہے جبکہ مقامی روایات کو اسلامی اصولوں کے ساتھ بھی جوڑتی ہے کی فیچرز آف اسلامی آرٹیٹیکٹر ہیں فرنس بیلڈنگ آف کونسٹر وائلز یعنی درز تعمیر کی اہم خصوصیات نے دنیا بھارے میں امارتوں کو متاثر کیا ہے خواستر پر مشرقی وسطہ شمالی افریقہ سپین ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے اندر کی کریٹرکسس آف دے اسلامی آرٹیٹیکٹر اسلامی درز تعمیر کی واضح خصوصیات کیا ہیں کہ جیومیٹری کے جو بیچیدہ نمونے ہیں یہ ان کے اہم خصوصیت میں آتا ہے اسلامی جو اپنے تعمیر ہے وہ اپنے پیچیدہ جو ان کے پیٹرنز ہیں نمونے ہیں اور ڈیزائنز ہیں ان کے لئے یہ مصور ہے جو کہ جو اللہ کی علامہ دودھت کی علامت ہے اور یہ نمونے اکثر جو ہے وہ تائلوں دیواروں اور جو ہے فرشوں وغیرہ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں دن دومز اینڈ آرٹیز اور اس کے علاوہ گمبت اور جو مہرابے ہیں یہ مساجد اور باقی جو اسلامی امارات ہیں ان میں گمبت جو ہے وہ مرکزی خصوصیت رکھتے ہیں جو آسمانوں کی علامت ہوتے ہیں اور مہرابے کھلی اور وسیعی اندرنی جگہ پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں جو تفلیقی کو مزید بڑھاتی ہیں اس کے علاوہ جو مینار ہیں مساجد کے ساتھ بلاندو مینار اکثر منسلک ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں اور یہ جو اسلامی بیلڈنگز ہیں امارات ہیں ان کی نشانی کے طور پر کام کرتے ہیں اور انہیں نماز کے لئے ازام دینے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو سین اور بغات ہیں تو بہت سے اسلامی تازے تعمیر بہت سے اسلامی جو امارات ہیں خصوصاً جو محالات ہیں اور اس کے علاوہ مساجد ہیں اس میں بڑے سین اور ساتھ بغات ہوتے ہیں تو جو فطرت اور سکون کی جو ویلیوز ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں پھر ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسلامی تازے تعمیر کی مشہور مثالوں کو تو کرتبہ جو تھی کرتبہ کی ایک عظیم مسجد ہے اسپین میں یہ اپنی خوبصورت مہرابوں اور ستونوں کے لئے پیلس کے لئے مشہور ہے اسلامی اور عیسائی تازوں کے انتزاج بھی نمائنگی بھی کرتی ہے اس کے علاوہ تاج محل ہے انڈیا میں اور مغل فن تعمیر کی علامت ہے یہ اور یہ فارسی اسلامی اور ہندوستانی اناثر کا ایک انتزاج بھی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں الہمرا جو کہ اسپین میں محل اور قلعہ اپنے ایک پیچیدہ جو انٹرکیٹ اس کے اوپر وارک ہے جو پیچیدہ نقش و نگار ہے اور اس کے بعد ارائشی ٹائل ہیں اور سرسر باغات کے لئے یہ مشہور ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسلامی تازے تعمیر کا اثر رہا تو اسلامی تازے تعمیر نے دنیا بھر میں مذہبی عوامی اور جو رہائشی یعنی امارتے تھے ان کے ڈیزائن کو متاثر کیا ہے تو ایم فیسائز ان سمیٹری انٹرک کے ڈیٹیل اینڈ ہرمونیش ڈیزائن ایلیمنٹس اس لیپٹر لاسٹنگ امارکون وال آرٹیٹیکٹر توازن باریکی اور آمانگی پر ضر دینے کے لئے عالمی فن تعمیر پر کافی اثرات دیر پانثرات چھوڑی ہیں اسلامی کا ڈیٹیکٹر جو ہے وہ جو نہ صرف مذہبی عقیدت کا ظاہر کرتی ہے بلکہ مسلم دنیا کے سماجی ثقافتی اور سائنسی کامجابیوں کو بھی ظاہر کرتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور افتراج جو ہے وہ آج بھی میماروں اور امارت سازوں کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر خطاتی تو جو کلی گرافی ہے خطاتی ہے اس کو اسلامی فن میں ایک خاص مقام حاصل ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن جو اسلام کی مقدس کتاب ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسلامی جو خطاتی ہے اس کو الہائی کلام کا فنکارانہ اظہار بھی سمجھا جاتا ہے اور اسے مذہبی اور آرائش مقاصد کے لئے بڑی سطح کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیلی گرافی کی اس خطاتی کی اسلام کے اندر کیا امپورٹنس رہی تو اسلامی فن میں جو انسانی تصاویر ہیں ان کی نمائنگی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اس لیے کہ مسلم محفنکارو نے خطاتی کو جو بسری اظہار کی بنیادی شکل کے طور پر اپنایا تھا تو جو عربی سکریپٹ ہے عربی رسم الخط تو جو اپنے روانی سے بہتے ہوئے خوبصورت یعنی خمو کے لئے یہ مشہور ہے دن بکیم جس کے ذریعے مسلمان فنکار اپنے تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں جبکہ لکھ ہوئے کلام کے تقدس کو بھی برقرار رکھتے تھے دن کنکشن تو قرآن قرآن کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے قرآن کو اصل میں عربی میں لکھا گیا تھا اور اس کی آیات کو اکثر مساجد کی دیواروں اور اس کے علاوہ جو مخطوطات ہیں باقی جو مذہبی اشیاء ان کے اوپر خوبصورت خطاتی میں پیش کیا جاتا ہے اور اس نے اسلامی جو ثقافت ہے اس میں خطاتی کو ایک مقدس مقام پر پہنچا دیا اور پھر اسلامی خطاتی کے کون سے اسٹائل رہے جسی جسا کوفی خط ہے یعنی اسلامی خطاتی کی جو پرانے بہت زیادہ پرانے اقسام میں سے ایک خفی خط کی خصوصیت جو اندر جنی جنی جری اور یہی حروف ہیں اور یہ قرآن کے نقل کے لئے میاری حضم الخط بن گیا اس کے علاوہ دوسرا ڈیزائن تھا نصف خط نصف خط تھا جو زیادہ روان اور پڑھنے کے قابل خط تھا جو روزمرہ کی تحرید امی اور جدید عربی مطل میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد سلس خط جو اپنے بڑے اور خوبصورت خاموں کے لئے یہ مشہور ہے اور سلس خط کو امارتوں کی عرائش اور اس کے علاوہ مساجد کے لئے اور اس کے علاوہ کتابوں کی جو کورز ہیں ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بہچیت کی اور خوبصورت کی جیسے سے بہت زیادہ اہمیات دی جاتی ہے تاریخ کی جو مشہور خط ہیں جنی فن اور فن تعمیر کے اندر جو خط اتی نہ صرف مخصوطات جو میں سکرپ سے ان میں پائی جاتی ہے بلکہ فن تعمیر میں بھی اس کا کو کپڑوں مٹی کے بطنوں اور سکو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ارائشی اور روحانی دونوں مقاص کے لئے استعمال ہوتی ہے اور فیمس کیلیگرافی کون سے ہیں یا مشہور خطات کون سے ہیں اسلام کے اندر تو اس میں تاریخ میں ہے ابن مقلہ جو ابتدائی اسلامی خط تھی بانیوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے عربی حروب کے تناسف کی اصول بنائے تھے اس کے علاوہ باقی تھے ابن البواب جو دسمی صدی میں تھے اور ایک اور مشہور خطات جنہوں نے نفس خط بہتر بنایا اور اس کے بلند مقام تک پہنچانے میں بھی مدد کی اسلامی زبان کے احترام کی اکاسی کرتی ہے سو بیوٹی ان ڈسیپلن آن اسلامی کلیگرافی کنٹین انسپائر اٹس میکن ایٹ من ایٹ اسلامی خطات کی خوبصورتی اور نظم و دنیا بھر کے فنگار کو متاثر کرتی رہی ہے جس اسلامی تہذیب کے سب سے ایتر سومے سے بھی ایک ہے سپین کے مسلمان انہیں علم کی بنیاد قائم کی جو یورپ کی ترقی کا سنگ بنی اس کی وزاحت کریں سپین کے مسلمان کی علم کے میدان میں خدمات کیا ہیں اور یورپی ترقی کے لیے کیا بنیاد ہیں تو سپین کے جو مسلمان ہیں جن کو مورز بھی کہا جاتا ہے تو ساتھ سو کیارہ سے چود سو بانوے تاک سپین کے بڑے حصوں یعنی اندلس پر حکمران ہی کرتے رہے اور ان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب قائم کی جو علم سائنس و ثقافت کا مرکز بن گئی اور یہ جو یعنی سپین کے مسلمان جو علمی خرمات انہیں پرانے علوم اور جدید یورت فکر کے درمیان یعنی ایک بریج کا کام کیا ہے ایک پل کا کام کیا ہے اسلام سپین بطور علمی مرکز تھا تو مسلم سپین اپنے علمی شہر تھے خصوصا جو کرتبہ اور گرناتہ اور اس کے علاوہ تلسلیہ کے یہ مشہور تھا تو یہ جو سٹیز سے شہر علم کے مراکز بنے تھے اور مسلم دنیا اور یورپ سے علماء کو اپنے طرف متوجہ کیا تھا اور مسلم حکمرانی نے تعلیم سائنس اور فلسفہ اور فانون کی جو سرپرستی کی تھی جس کی بدلہ علم بھی بڑھا لین ہم فور لیگ بوکس فائل در ریسٹ آ یورپ مینی لیبریریز کنٹین اون یا فیو ہنڈر تو صرف قرطبہ کے اندر فور لیگ سے زیادہ کتابوں کے کتب کھانے تھے جبکہ اس وقت یورپ کے کتابوں میں صرف چانس کتابیں ہوتی تھیں دن جنورستیز اور مدارس قرطبہ اور گرناطا کے جو اسلامی جامعات تھے یعنی اس میں میت میڈیسن ایسٹرونمی اور فلسپے کے مطالقہ یہ مرکز بنے تھے پھر اس کے اندر ترانسلیشن مومنٹ یعنی تجمہ کی تحریک مسلم علماء نے یونانی اور رومی جو قدیم علمی کتاب ان کو عربی میں تجمہ کیا تھا اور یہ عربی کتب جو تھی لاتینی زبان میں تجمہ کیا گیا تھا جس سے یورپ میں کلاسک علم میں پوز رہا جو دارک ایجز کے دوران ویسٹ ہو چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں میجر کنٹیویشن سائنس اور علم کے میدان میں بڑی خدمات کیا رہی سپین کے مسلمان نے مطلب علم شعبوں جیسے سائنس میڈیسن اور اسٹرونیمی میں بہت اہم خدمات سار انجام دی تھی جنہوں نے بعد میجورپ ترقی کی بنیاد بھی رکھی تو میڈیسن اور سجری میں دیکھتے ہیں خدمات کون سے جو تھے ابن زہراوی اور عبو القاسم جرائی سجری کے بانی ان کو سمجھا جاتا ہے انہوں نے التصریف کے نام سے ایک تیس جلدوں پر مستمیل ٹیپی انسیکلوپیڈیا لکھی تھی اور جس میں جرائی کے علات اور طریقوں کی تفصیل بتائی گئی تھی اور ان کا کام کیا تھا لاتینی میں تجمہ ہوا تھا اور صدیوں تب جورپیٹی پر اثر انداز ہوتا اس کے بعد تھے دوسرے ابن رش ایک فلوسیفر تھے اور ایک طبیب بھی تھے جن نے ٹیپ اور یعنی فلسپے پر وسیع کام کیا تھا اور ان کی جو بھوک تھی رسٹو کے اوپر لکھی گئی تشریحات نے مگر بھی فکر کو مزید متاثر کیا اس کے علاوہ ہم فدمات دیکھتے ہیں میتھمیٹکس این اسٹرونمی میں تو اس میں تھے الخازمی وہ سپین سے تو نہیں تھے لیکن ان کے الجبرہ کے کام جو تھے سپین کی جامعات میں پڑھائے جاتے تھے اور ان کی کتاب الجبرہ کے اصول وں شمسی جو اس کے اندر جدولیں تھی انہیں تیار کی جنہیں بات میں جورپی ملاہوں نے تلاش کے دور میں استعمال کیا تھا اس کے بعد فلسپی فلسپہ میں اگر ہم دیکھیں تو ابن راشد کے فلسپیان کام ہیں خاص طور پر رستو کے تشریحات اور یورپ میں بہت زیادہ محصر ثابت ہوئی تھی تو انہوں نے اسلامی فلسپے اور مغربی فکر کے درمیان پول کا کام کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے منطق اخلاقیات اور میتافیزک سمجھنے میں اہم کے دار ادا کیا تھا پھر اگری کلچر اور ٹکنولوجی میں اگر ہم جائز آلیں تو ابن توفیل اور ابن باہر انہوں نے روح اور عقل وحی کے طالب پر اہم فلسپیانہ دیبیٹس میں حصہ لیا تھا اور جو بات میں یورپ کی مسیح اور یہودی فلاسفرم کو بھی متاثر کر گئے تھے جو اگری کلچر ٹکنولوجی کے اگر ہم دیکھیں تو سپین کے مسلمان نے ذرائی ترقی فصل اور آپاشی کے نظام کروائے تھے تو جیسے فصل تھے سپین کے یورپ میں آئی تھی اور دیکھئے اگری کلچر فردکٹیوٹی تو ان کے تیار کردہ جدید آپاشی کے نظام نے ذرائی پیداوار میں بھی اضافہ کیا تھا اور اس میں آرٹی ٹیکٹر اور آرٹس ہے یعنی کہ سپین کے مسلمان کی فتح تعمیر میں عظیم خدمات خاص انگار ناتا کا جو محل ہے اور کرتبہ کے عظی مسجد ہے اس میں جورپی جو ترز تعمیر ہے اس کو متاثر کیا اور پیٹیدہ ڈیزائن جس طرح سے جیومیٹرک نمون جگہ کے استعمال کو بعد میں انہوں نے گو تھک اور نشات سانیہ کی طرز تعمیر میں انہوں نے بھی اپنایا رول آف ٹرانسلیشن اور نالج ٹرانسلیشن اور علم کی متقلی کا کیا قیدار تھا سپین کے مسلمان تھے ان کی اہم ترین خدمت ان کی تجمہ تحریک میں شمولیہ تھی سپین میں مسلم علم یونانی فلسفل اور جیسے ارستو افلاتون اور اس کے علاوہ جو جیلو نیس تھے ان کی تصنیف کو عربی میں تجمہ کیا تھا اور یہ تکس تھا جو یورپ میں ضائع ہو چکا تھا سپین کے تل سنچریز کے دوران لاتینی میں اس کا تجمہ کیا گیا تھا تو اس تجمہ کے عمل نے قدیم جو سپین کے مسلمان انہیں علم کی بنیاد قائم کرنے میں اہم کی دار ادا کیا جو جورپ ترقی کا سنگ میل بھی بنی اور اس کے علاوہ میڈیسن سائنس فلاسفی میتھمیٹکس ان آرٹس کے اندر جو قدیم تحضیب اور جدید جورپ کے درمیان انہیں کل کا کام کیا ان حفظ کے ساتھ مسلمان کی طلب سے جو اصل علمی خدمات پہ انہیں جورپ پہ سائنس ان کلاب بنیاد بھی رکھی سو اسپین کے مسلمان تھے ان کی یہ خدمات علم کے جو عالمی ورسے تھے ان کا ایک اہم حصہ ہیں اور آج بھی جدید اور انویشن کو یہ متاثر کر رہی ہیں خلافت اسمانیہ کی کامیابیوں کو بیان کر خلافت اسمانیہ کی کامیابیاں جو تھی جسے اسمان سلطنت بھی کہا جاتا ہے تو یہ دنیا کی توویل ترین اور باستر ترین سلطنت دوں میں سے ایک تھی جو چھے سو سال سے زائد کے عصر تک یہ قائم رہی تھی اور اس کی بنیاد جو تھی اس کی بنیاد کی اسمان اول نے سلطنت جورپ ایش اور افریقہ میں ایک دومین ایک پولیٹیکل ایک ثقافتی اور اس کے علاوہ اسکری یعنی قوت کے طور پر یہ عبری ہے اور یہ جو اسمانیہ انہیں حکومت فوجی اکمت امیرات و انتظامیہ میں بھی پیش حاصل کی جس کی سلطنت اسلامی قوت کی حلامت اور عالمی تجارت اور مرکز بن گئی پیلم بنیاد اور ابتدائی توسیر تو اسمانی سلطنت نے اسمان اول کی قیادت میں شمال مغربی آناتولیہ میں ایک چھوٹی ریاست کے طور پر آغاز کیا تھا اسے جو اسمانیوں نے علاقہ توسیر تھی اس کی پالیسی اختیار کی تھی اور ایک مضبوط پوجی حرکومتی نظام قائم کیا اسمان اول اسمان اول نے ترکی قبائل کو متحد کیا اور ایک مباز نتینی علاقوں میں توسیر کی جس سلطنت کی بنیاد رکھی اور ان کی قیادت حکمت عملی نے ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھنے میں بھی مدد تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکان کی فتح کو تو اسمانی انہیں اور خان اور مراد اول کے تحت یورپ میں تیزی سے توسی کی جنہوں نے بالکان اور جنہوں مشرد کی یورپ کے اہم علاقوں کو بھی فتح کیا سو ایٹی نائن میں کوسوو کی جنگ میں اسمانیوں کی فتح نے یورپ میں ان کی مجود کو بھی مضبوط کیا دن ہم ڈسکرس کرتے ہیں ان کے قصصتانیہ کی فتح کو کیونکہ ہم ان کی اسمانیہ کی فتح کو جس طرح سے میرا کوششن ہے تو بالکان کی فتح ہم نے دیکھی ہم دیکھ رہے ہیں قصصتانیہ کی فتح تھی اور اس کے بعد مضبوط سلطنت کا خاتمہ انہوں نے کیا قصصتانیہ کی فتح نے بازن سلطنت کے خاتمے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور اسمانیوں کو مشرقی یورپ اور مشرقی بہیر روح میں سب سے بڑی طاقت بنا دیا تھا محمد فاتح نے قصصتانیہ کا نام اسٹمبول رکھا اور اسے اسمانی سلطنت کا ایک نیا عدل حکومت بنایا جسے ثقافت تجارت حکومت کا مرکز بنا دیا گیا سیگنیفیکنس کی اگر ہم بات کریں کہ ان کی سیگنیفیکنس اہمیت کیا تھی تو اس فتح نے اسمانیوں کو یورپ اور ایشیا کے درمیان اہمت جاتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا سو یہ شہر اسلامی دنیا اور یورپ کے درمیان ایک پول بن گیا جسے ثقافتوں کا انتظاج بھی ہوا تو اسمانی سلطنت کی جو عظمت کا دور تھا سنیری دور تھا سلمی صدیقہ تو سپین جو سلمان آزم اور ان کے جانشینوں کے دور میں اسمانی سلطنت اپنی علاقائی وسط سکافت کامجابیوں اور حکومت نظم اناس کے لحاظ سے اپنے اروج پر پہنچ چکی تھی سلمان آزم نے سلطنت کو اس کی سب سے بڑی حدود تک وسط دی جس میں جورپ اور میڈل ایسٹ شمالی نرط افریقہ شمالی طریقہ اور مشرق وسط کے اس کے اندر کئی علاقے شامل تھے سو ہی کیپچرڈ اس کے علاوہ انہوں نے کیپچرڈ کیا ہنگری کو اور روڈز کو فتح کیا اور بیانہ تک پہنچ سلطنت کی بحریہ نے بحری روم پر جانی گلب حاصل کیا جسے تجارت اور فوجی بطری کو جرکی نے بنایا گیا تھا سو نیکس تم دیکھتے ہیں ان کے نیگل اور امیسٹری ریفارمز کو سلمان کو قانون ساز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سلطنت کے قوانین کو منظم کیا تھا اور اسلامی قانون اور شریعت کے عملی حکومتی ضروریات کے ساتھ انہوں نے اس کو بیلنس کیا سو عثمانی قانون نظام جو ہے وہ یعنی کرپشن پر قابو پانے میں اور منظمان ٹیکس کے نظام کے ساتھ موسیح حکومتی کی ایک مثال بن دیا سو اس کے علاوہ ثقافتی اور تعمیرات کامیابی ہمیں حسنانی انہیں حاصل کی تھی فن تعمیر میں فنون لطیفہ میں عدب میں نمیہ خدمات انجام دی تھی اس کے علاوہ انہوں نے علمی تجارت اور معیشت میں کافی اہم کی دار ادا کیا تجارت راست پر کنٹرول حاصل کیا تھا بنیادی سٹیکچر کی ترقی میں اہم کی دار ادا کیا تجارت تجارت کے لئے آرام گہیں بنائی اور اس کے علاوہ سلطنت کے اندر باہر لوگوں کی نقل حرکت انہوں نے آسانی پیدا کی مذہبی اور نسلی رواداری کے حوالے سے اہم کی در ادا کیا اسمان سلطنت کی منفرد کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے کثیر نسلی کثیر مذہبی عبادی پر بنانی کرنے کی صلاحیت حاصل کی تھی تو اس کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ملیت کے نظام کے تحت انہوں نے مختلف مذہبی گروہ بنائی تھے جیسے عیسائی یہودی اور باقی جو اقلیت انہوں کو اپنے قوانین کے تحت انہوں نے خود مفتاری سے حکومت کرنے کی اجازت دی تھی تو اس کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں ان کے مقدس مقامات کی فازت کے بارے میں مکہ مدینہ اور یورسلم جیسے جو اسلامی مقدس شہر ہیں ان کے محافظ کے طرح پر کام کیا تھی تو یہ تمام ان کی کامجابیاں تھی جو انہوں نے حاصل کی تھی اسمانیہ سلطنت نے حاصل کی تھی اس کے علاوہ جو زوال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو اسمانی سلطنت کا آخری باب تھا پہلی جنگ عظیم کیونکہ انیس سو چودہ سن سو ٹھارہ کے دوران آیا تو جب سلطنت نے سنٹرل پاور جرمنی اور آسپریہ اور ہنگری کا ساتھ دیا تو یہ شکست گا انہوں نے سامنا کیا اس کے علاوہ معایدہ یعنی سیورے تھا فاتح تحاری تاک تو نے سلطنت کو تقسیم کر دیا تھا اور اس کے علاوہ معایدہ سیورے انیس سو بیس کے تحت عثمانی نے زیادہ تر علاقوں کو چھین لیا تھا اس کے علاوہ خلافت کا خاتمہ ہوا نائنٹین ٹوئنڈی میں مصطفہ کمال عطا تر کی قیادت میں ترکی جنگ ازادی کے بعد عثمانی سلطنت ختم ہو گئی تھی اور عطا ترک نے جمہوری ترکی کی بنیاد رکھے اور انیس سو چوبیس میں خلافت کو ختم کر دیا اور چھے سو سال سے زیادہ آسے تک جاری رینی ماری عثمان جان تو اس کی کامیابی انہیں اسلامی دنیا کو تشکیل دیا باقی دید حصوں پر اثر ڈالا باوجود اس کے سلطنت زوال پذیر ہوئی اور عثمان سلطنت کو اس کی فوجی طاقت اور تامیراتی جو جائے بات تھے ان کے لئے ان کو یاد کیا جاتا ہے مسلم کلچہ پاکستان پر پاکستان میں مسلم ثقافت پر ہیورپی اور ہندو ثقافت آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نشات ثانی اور اسلطنت کی ضرورت ہے پاکستان جہاں ایک مسلمان ہے اور اسلامی ورسے کا حمل ملک ہے جو اسلام کے اصور وں کے اوپر بھی قائم ہے حالیہ برسوں میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں مسلم ثقافت پر ہندو ثقافت کا اثر بڑھتا جا رہا ہے خاص طرح پر جو تعلیم ہے اور فیشن ہے میڈیا ہے اور تماجی اصول ہیں ان کے میدان میں اس ارتحال نے پاکستان میں اسلامی ویلیوز کو دوبارہ زندہ کرنے اور قومی ثقافت جو سنافت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے نشات ثانی اور صلاح کی ضرورت جو ڈیبیٹ ہے اس کو چھیڑا ہے پاکستان 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 کا ثقافت منظر اسلامی روایات یورپی نو عبادیات اثرات اور بھارتی جو ہمسائی کی ہے تو اسی وجہ سے متاثر ہے اور غیر ملکی یورپین کلچر انفوئنس ہے جس میں یورپین عبادیات اثرات اور بھارتی جو یعنی ہمسائی گی ہے اس کے وجہ سے اس کے اوپر اثرات ہیں پاکستان تقریباً دو سوگوں تک برطانوی ہندوستان کا حصہ رہا ہے جس کی وجہ سے برطانوی عبادیات اثرات اب بھی ملک قانون نظام ہو چاہے تعلیم ہو چاہے حکومت ہاں چاہو اس میں مضبوطی سے جوڑے ہو ہیں نظر بھی آتے ہیں مگر بھی جدیدیت ہے اور اس کے علاوہ سے کلوریزم ہے یہ پاکستانی زندگی کے موصلے پہلوم میں تیزی سے سرائد گا چکے ہیں میڈیا اور فیشن کے بات نجوان نسل میں یہ کافی احد تک اپنا جا رہا ہے اور ہندو کلچر کی بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک توبیل تاریخی اور ثقافتی پر منظر ہے خاص طور پر نائنٹین فوری سیون کی تقسیم سے پہل ہے تو مغلیہ اور برطانوی ادوار کے تحت صدیوں تک کٹھے رہنے کی وجہ سے دور مالک کی کچھ رسوم کچھ رواج ثقافتی روایات میں ایک جیسے نظر آتے ہیں جن میڈیا اور انٹیمنٹ بھی بڑا اہم قیدار ہے بھارتی فلمیں ہیں گرام ہیں اور موسیقی ہے یہ پاکستان میں کافی حد تک مقبول ہے جس کے علاوہ نشات ثانیہ اور صلاح کیا ہے نشات ثانیہ کیا ہے نشات ثانیہ سے مراد ثقافتی فکری یا پھر روحانی یعنی ریوائیول ہے اور یہ تاریخی طور پر یورپ میں چودمی اور ستنوی سری تک نشات ثانیہ نے کلاسیکی علم اور فلسپے کو دوبارہ زندہ کیا جس سے سائنسی یا ترقی اور ثقافتی تبدیل بھی بنی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاحات کا مطلب کیا ہے اسلاحات کا مطلب کسی مذہبی سماجی یا سیاسی ادارے کی اصلاح کرنا ہے جو یورپ میں سکسٹین سنٹری کی پروٹنس اسلاحات کا مقصد اسلاحی مذہب کو سپاک کرنا اور مذہبی رسومات میں پائی جانے والی غلطیوں کو درست کرنا ہے کیا پاکستان میں نشات ثانیہ اور اصلاحات کے ضرورت ہے تو ملک ثقافتوں کے جو بڑھتے ہوئے اثرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے بہت سے لوگوں کا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی نشات ثانیہ اور اصلاحات کے ضرورت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی اقدار کو اور اصولوں کو دوبارہ زندہ کرنا ساتھ ہی تعلیم حکومت اور سماجی داروں کو جدید بنانا ہوگا لیکن نشات ثانیہ اور اصلاحات کے اصولوں میں کافی چیلنجز درپیش ہیں پاکستان میں ایک ثقافتی نشات ثانی اور اصلاحات کے ضروریات مضبوط کیس ہے وہ مجود ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس طرح عالمی سطح پر اصلاحات ہیں اور ٹکنالوجی کا دباؤ ہے جو عالمی سطح پر جو گلبلی گلبلی اور انٹرنیٹ سوشل دیویجنز ہے پاکستان کے جو دیوارس پاپولیشن اس میں مطلب نسلی اور گروہ مجود ہے جن کے اسلام کے مطلب تشریحات ہیں اور ملک کو ایک ملک کو ایک مطہد ثقافتی جو پھر مذہبی اصلاحات ایجنڈے کی جمع کرنا اس کے مشکل بنا دیتا ہے تبدیلی ایک مزہمت ہوتی ہے بہت سے لوگ مجودہ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ثقافتی عملوں کے امتزاج عادی ہو چکے ہیں پھر تعلیم نظام میں یا اصلاحات جس طرح سے بات ہے یا میڈیا کے مواد میں تبدیلی کی کوشش ہیں تو ان لوگوں کی طرف سے مضاہمت سامنا کر رہے ہیں جو مجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پاکستان میں یورپی اور ہندو ثقافت کے اثرات خاص درپن میڈیا فیشن اور تعلیم میں واضح ہیں یہ اثرات گلوبیلزیشن کا حصہ ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان کو اسلام اتدار کی ریوائیول اور اپنے ثقافت شناعت کو محفوظ رکھنے کے لئے نشات ثانیہ اور اسلاحات کی ضرورت ہے تعلیم میں اسلاحات اور اس کے علاوہ اسلامی جو اسلامی آرٹ ہے اس میں اور عدد کو پرموٹ کرنا اور محاشرطی مسائل کو اسلامی خلاقیات کے ذریعے حل کرنا پاکستان جدید اسلام ملک حصیت سے اپنی شناخت مضبوط کرنے میں مدد دے سکتا ہے وہ کون سے صوفی اکرام تھے جنہوں نے برسگیر میں ریاست اور سیاسی حکام کے ساتھ قریبی تعلقات کام کیے تو صوفی ازم جو ہے اسلام کی روحانی شاخ ہے اس نے برسگیر پاکو ہند کی مذہبی اور اس کے علاوہ ثقافتی اور سیاسی زندگی پر گیر اثر ڈالا ہے اور بہت سے صوفی آنے نہ صرف اسلام کے فروغ میں اہم کی دار ادا کیا ہے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے ریاست اور سیاسی حکام کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم کیے ہیں اور وہ حکمران کے مشیر سالس اور کبھی کبھی نناکہ دین بھی رہے اور ان کا روحانی اثر جو ہے وفتروات کے حکمرانی پر بھی اثر انداز ہوتا رہا ہے سو اس میں تھے جو اہم صوفیہ خاجہ موینو دین چشتی جو غریب نواز تھے ان کے لقب سے یہ معروف ہیں اور برے صغیر کے سب سے زیادہ عزت کیے جانے والے صوفیوں میں سے ایک ہیں انہوں نے ہندوستان میں چشتی سلسلے کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے علاوہ جس سے انہیں محبت رواداری اور ہر مذہب کے لوگوں کے لئے کھلے پن کی تبلیغ کی اور ان کا مزار جمیر میں واقع ہے اور یہ جنوبی ایشہ کے سب سے زیادہ زیارت کیے جانے والے صوفی مقامات میں سے ایک ہے پھر ان کا ریاست کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو خاجہ مہین الدین چشتی نے خود کبھی سیاسی انپلوئنس کی تلاش نہیں کی لیکن ان کے روحانی حصیت نے بہت سے حکمرانوں کی توجہ حاصل کی تھی سو ان کا جو سلسلہ تھا وہ دیلی کے لئے ان سے دعائیں بھی طلب کی اس کے علاوہ شیخ نظام الدین اولیہ تھے شیخ نظام الدین اولیہ صوفی تھے دیلی میں چشتی سلسلے کے ایک نمائی صوفی تھے وہ اپنی برہیزگاری ہمدردی اور روحانی محباد اتحاد کے پیغامات کے لئے مصور تھے اور ان کا مزار دیلی میں ہے اور آج بھی صوفی عقیدت کا ایک اہم مرکز ہے جنہ ریلیشن ویڈ سٹیٹ اور ان کے شیخ نظام الدین اولیہ کے ریاست کے ساتھ تلقات کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نظام الدین اولیہ کی سیاسی حکام کے ساتھ کافی پیشیدہ تلقات تھے وقصر بہرہاست سیاست میں مداخلہ سے گریز کرتے تھے لیکن بہت سی حکمران ان کی دعائیں طلب کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو سلطان یاسد دین تغلق اور نظام الدین اولیہ تھے ان کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے اور صوفی بزرگ نے تعلق کی دعوت کی بہجود تربار جانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی اور دین جو دنائیوی طاقت ہیں ان کو الگ رکھتے تھے اس کے علاوہ جو بابا فرید دین جو تشتی سلسلے کسی تعلق رکھتے تھے اور پنجاب کے ابتدائی اور سب سے زیادہ محترم صوفیوں میں سے شمار ہوتے اور ان کے روحانی تعلیمات سادی اور بندگی کے اوپر زور دیتی ہیں تو بابا فرید کے سلطنیت کے سیاسی حکام کے ساتھ تعلق تھے لیکن کئی حکم روحانی حصیت کا احترام کرتے تھے سو ان کے مرید جو تھے اور باقی جو پیروکار تھے کافی صوفی اور باقی علماء میں شامل تھے جن کا سیاسی شخصیات کے ساتھ تعلق تھا اور بہت سے لوگ بابا فرید کی دعائیں اپنی حکمرانی کے لئے طلب کرتے تھے اس کے علاوہ صوفیاء تھے حضرت امیر خسرو شیخ نظام الدین اولیہ کے مشہور اشاگرد تھے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک معروف شاعر تھے ایک موسیقار تھے اور ایک عالم بھی تھے تو ان کے ہندوستانی موسیقی اور عدد میں کئی اہم تبدیلیوں کا بانی مانا جاتا جن میں کوالی کا فروغ بھی شامل ہے ان کے ریاست کے ساتھ تعلقات کیسے تھے حمیر خسرو نے جن کے اندر شامل تھے اللہ ادن اکھل جی اور گیاس ادن بلبن کے دربار میں بطور شاعر خدمات انجام دی اور ان کے شاعری کے جو شاہی دربار کے ساتھ قریبی تعلقات نے ان کے اہم شاہی دربار تھا ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اپنے سیاسی فکروں سے انداز ہونے کا ان کو ان کی تعلقات کی موقع ملا جب اپنے صوفی و مرشد نظام ادن اولیاء کے ساتھ مفادار بھی تھے تو اس کے علاوہ میں خسرو کے جو تصانیف میں ہیں وہ اکثر جو حکمران ان کی تعریف ہوتی تھی ان کی تصانیف میں اور وہ صوفی ازم کی روحانی دنیا اور سلطنیت سیاسی سلطنیت کی درمیان ایکو کل کا کی دار ادا کرتے ہیں سو برس اگیر کی تاریخ میں صوفیہ نے ناصر اسلام کے فروغ مہم کی دار ادا کیا بلکہ ریاست اور مذہب کی تعلقات کو بھی انہوں نے بنایا وہ سے جو واضح نمائے صوفی انہوں نے سیاسی حکم کے ساتھ قریبی تعلقات بھی قائم کی روحان رہنما دعائیں اور کبھی حکمرانی کے اوپر سنداز ہونے کے ذریعے تو وہ برہ راست سیاسی مداخلات سے پریج کر دیتے یہ واضح کرتے ہوئے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ روحان اصلاح کرنا ہے اور اسلام دار کی تبلی کرنا ہے سو ان حصویوں کے وراث پاکستان اور اس کے باقی گرد ونیوہ میں روحان حقیدت اور ثقافت شناف کو متاثر کرتی ہے اسلام کے پاس پیپر 2016 کو ہم نے سیان کو ان ٹوپس کے ریگارڈنگ اگر آپ کوئی 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 سیکشن ہو تو کومیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then let's share and subscribe our channel